بہت مزیدار سے مرچو والے چٹ پٹے سے آلو ہو چکے ہیں السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور ہم لوگ بلکل خیریہ سے ہیں آج ہم اپنی بچپن کی یاد کو جو ہے وہ کر رہے ہیں تازہ اور یہ بہت مزید ہے ہمارے یہاں بے ایک آلو بکتے تھے مرچو والے آلو ہم اسے کہتے تھے اور یہ بہت مزید ہوتے تھے اچھا مرچ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں وہ تو ڈپرنڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کتنی مرچ کھانا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ کم زیادہ کر لیجے اور یہ بنیں گے بہت مزیدار سے اور بہت جھٹ پٹ سے اور رمضان شریف آپ کو بتایا ہے قریب ہیں تو اس میں ہمیں ایسی بہت ساری ریسپیز چاہیے ہوتی ہیں جو افتاری میں یا سائری میں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں تو میں یہ بناوں گی آج مرچو والے آلو آپ میرے طریقے سے بنا کے دیکھے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئیں گے میں نے یہ پانچ ادھت آلو جو ہیں وہ وائل کر کے رکھے میں ہیں اس کے بعد جو مسالے ہیں وہ کچھ زیادہ ہیں میں اس لیے آپ کو پہلے سے ہی بتا رہی ہوں کیونکہ یہ بہت جلدی میں مجھے اس میں مسالے وغیرہ ایٹ کرنے ہوں گے تو اس لیے میں آپ کو مسالے جہاں وہ پہلے بتا رہی ہوں یہ ہے کشمیری لال مچ آپ کو بتا ہے کشمیری لال مچ بیسکلی ٹیسٹ دیتی ہے اور کلر زیادہ کرتی ہے ریڈ پہ تو اس لیے اس کی اتنی مسالہ نہیں ہوتا یہ میں نے لیے ہوئی ہے ہاف ٹی سپون اس کے بعد چاٹ مسالہ بان فو ٹی سپون پی سیوی لال مچ یہ بان فو ٹی سپون ہے اب اپنے حساب سے کم زیادہ کر لیجے اگر آپ کو اور ہلکی مرچے چاہیے اول میں اتنے میں یہ بہت مزے کا ٹیسٹ دے گی تو آپ اتنا ہی ریشو کر کے بنائیے گا اگر آپ کو کم کھانی ہے تو آپ پھر اسے کم بھی کر سکتے ہیں نمک ون فو ٹی سپون اب اپنے حساب سے کم زیادہ کر لیجے یہ ہے زیرہ پورڈر زیرہ پورڈر اس کے اندر جائے گا ہاف ٹی سپون اور یہ ہے سٹرک ایسٹ جو کہ ہلکا سا کھٹاس پہ ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال لیجیے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ہے میں اس کے اندر زیادہ ایٹ نہیں کروں گی یہ میں نے ون پینچ لی بھی ہے صرف سرکتے ہیں کھٹاس کے لیے اور کچھ بھی نہیں تھوڑا سا ڈالیں گے تو ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے اگر نہیں ڈالنا چاہے تو آپ کی مرضی ہے چلے اب ہم چلتے ہیں کہ ہم اسے بنانا کیسے شروع کریں گے بہت جلدی بنیں گے بہت مزیدار سے بنیں گے چلنے شروع کرتے ہیں میں رکھ چکیوں ہوں پین اپنا چولے پر اور میں اس میں ڈالوں گی 3 ٹی بل سپون اور آل ڈالنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے آلو جو ہم بھائل کر چکے ہیں اور میں اسے ابھی ایک منٹ تک اسی آل میں کروں گے اور میں پھر آپ کو دکھاؤں گی آگے ہم نے کیا کرنا ہے زمزان شریف میں ویسے بھی ٹائم کم اور سامان زیادہ کرنا پڑتا ہے تو میں تو ایسے ہی کرتی ہوں یہ آلو یہ سب چیزیں جو بوائل کرنی ہوتی ہے میں بجر میں کر لیتی ہوں اور افتاری میں بڑی جلدی افتاری تیار ہوتی ہے ساری چیزیں بہت تیزی میں ریڈی ہوتی ہیں اس طرح سے آپ آدھے آدھے کام کر لیجئے تو بہت جلدی سارا سامان تیار ہو جاتا ہے اچھا اب میں اس کے اندر جو میں نے آپ کو تمام مسائلیں بتائے تھے وہ شامل کر دوں گی اور اب میں اس میں شامل کروں گی ون فوٹس کب پانی اور پانی کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی میں نے ون ٹیبل اسپون اندر جو تھی وہ پہلے سے گھول کے رکھی بھی تھی اور اس کے میں نے بیٹھے کامل کروں گی اور اب میں اس مکسٹر کو پکاؤں گی اس وقت تک جب تک آلو کے اوپر اس کی کوڈنگ نہ جائے یہ جیسے اس کے اوپر کوڈنگ آئے گی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنے مزے کی آلو کی ہو رہی ہے کوڈنگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بہت مزے کی کوڈنگ ہو رہی ہے آلو پر جو مسالہ ہم نے ریڈی کیا اس کی اور یہ ابھی دو سے تیم نٹ اور پکیں گے تو میں آپ کو یہ دن اپنے پر دکھاتے ہوں بہت مزے دار سے ہمارے مرچو والے آلو ہو چکے ہیں تیار اور چٹ پٹے سے بہت مزے دار سے اب ہمارے طریقے سے بنا کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ بہت پسند آئیں گے اب میں ایسے کروں گے پٹا پٹ سر اور پھر آپ کو دکھاؤں گے بہت مزے دار سے مرچو والے چٹ پٹے سے آلو ہو چکے ہیں ہمارے تیار رمضان شریف میں ایسی ریسپیز بہت پسند آتی ہیں ہم لوگ کو تیاری میں اب ہمارے طریقے سے بنا کے دیکھیں گا انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گا چینل کو کھا لیجئے سبسکرائب بیل آئیکن کو کھا لیجئے پریس تک یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت مزے دار سی ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے کومنٹ ضرور کیجئے کہ آپ کو ہماری کون کون سی ریسپی پسند آ رہی ہے اور فرنڈز فیملی کو بھی شیئر کیجئے تاکہ یہ مزے دار سی ریسپی اور بہت مزے دار سی ریسپی وہ بھی انچوائے کر سکیں اب نیکس ایسے ریسپی تک ہم آپ سے چاہتے ہیں جا سات تک ہم آپ سے چاہتے ہیں